اب تحریک انصاف کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بارہ مای کو لانگ مارچ کا احتمام کریں گے یہ لانگ مارچ پشاور سے اسلام آباد تک ہوگا اس میں چاروں صبحوں کے شہروں سے تحریک انصاف کے کارکران شریک ہوں گے اور ایسے غیور نوجوان لانگ مارچ میں شرکت کریں گے جو بیرونی ایجنڈے کے خلاف کام نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ نئی حکومت بیرونی ایجنڈے پر کام کرنا چاہتی ہے اندہائی معتبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کو جہاں حکومت کی تشکیل اور دیگر معاملات پر چیلنجز کا سامنا ہے وہاں سابقہ حکمران خاص طور پر عمران خان کی جانب سے مخالفت کا شدید سامنا ہے وہ جاتے ہیں کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ جو کہ بیرونی مدد سے وجود میں آیا ہے اسے ختم کیا جائے اور منڈیٹ کے لیے عباب میں جایا جائے تحریک انصاف کے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں اس پوائنٹ پر اپنے موقف کو آگے بڑھایا تھا امریکہ کی جانب سے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مراسلہ بھیجوایا گیا اور امریکی سفارتکاروں نے خفیہ طور پر نون لیک اور پیپلز فارٹی سے معاملات کو منظم کر کے تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا جس کے بعد آہستہ آہستہ علیم خان جہانگیر ترین اور دیگر شہروں کے ایمینیز تحریک انصاف کی حکومت سے پیچھے ہٹتے گئے اور یوں امران خان کی حکومت ختم ہو گئی امران خان کی حکومت کے خلاف کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آسکا اور انہیں صرف دورہ روس کی سزا دی گئی امران خان کا واضح موقف ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کام کرے اور ہم کسی امریکی یا کسی دوسرے بلوک کا حصہ نہ بنے کیونکہ ستر سالہ پاکستانی تاریخ میں متعدد بعد امریکہ کا ساتھ دیا لیکن امریکہ نے کبھی پاکستان کی مدد نہیں کی جسے پاکستان کو ہمیشہ حظیمت اٹھانی پڑی اس لانگ مارچ کے بارے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکہ اس وقت تک اسلام آباد میں دھرنا دیں گے جب تک موجودہ سیٹ اپ ختم نہیں ہو جاتا اور آئندہ اندخابات کے لیے راہ ہموار نہیں ہو جاتی تاکہ فریش منڈیٹ کے ساتھ عوام میں جایا جائے اور وہی پارٹی حکمرانی کرے جس کے پاس عوامی منڈیٹ ہو